کشمیر پریمیر لیگ اوورسیز وارئیرز اور مزفربہ ٹائگرز شامل ہیں ہر ٹیم میں پانچ کشمیری موجود ہیں اور پلینگ الیون میں ہر ٹیم میں دو کشمیری حصہ لیں گے اوورسیز کشمیری بھی اس میں شامل ہیں کشمیر پریمیر لیگ کو رکوانی کے لیے بی سی سی آئی نے بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں بری طرح ناکام ہوا انڈیا نے کپیل میں شرکت کرنے والے پلیئرز کو روکنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے متعلقہ بورٹ پر دباؤ بھی ڈالا گیا جس کے بعد کپیل کو رکوانی کے لیے آئی سی سی تک کا دروازہ کھٹ کٹایا گیا لیکن انہیں وہاں سے مصبت جواب نہیں ملا انڈیا کی پریمیر لیگ کے خلاف تمام تر سازشوں کے باوجود مزفرباد میں کرکٹ کا میلہ سج رہا ہے کشمیر پریمیر لیگ کے ڈائریکٹر تنویر خان کے مطابق انڈیا نے اس لیگ میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو شرکت کرنے سے منع کر کے اس لیگ کو انٹرنیشنل لیگ بنا دیا ہے کشمیر پریمیر لیگ دریا جہلم کے کنارے مزفرباد کا نروڑ کرکٹ اسٹیڈیم جسے دوہزار پانچ کے زلزلے نے ہسپتال بنا دیا تھا کشمیر پریمیر لیگ کا میلہ سج رہا ہے اس خوبصورت اسٹیڈیم کو بلا شبہ دنیا کی خوبصورت اسٹیڈیم میں شمار کیا جائے گا داروڑھکومت مزفرباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے قریب واقعے اس اسٹیڈیم کے سامنے موجود پہاڑی پر پیر چناسی کا خوبصورت سیہاتی مقام ہے اور نیچے دریا جہلم بہتا ہے اس خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم میں لگی گھاس پر گنجرہ والا سے نندیپور سے لائی گئی مٹی سے پچز بنائی گئی ہیں جبکہ نائٹ میچز کے لیے وہ لیڈی فلٹ لائٹس کرکٹ گراؤنڈ کو روشن رکھیں گی جو کہ سیڈنی اور میلبر میں لگی ہیں مزفرباد اسٹیڈیم کی زمین کے لیے 1985 میں آزاد کشمیر کے سپورٹ سپورٹ نے جگہ مختص کی تھی اس وقت کے سپورٹس ڈائریکٹر نے مقامی افراد سے یہ جگہ خرید تو لی مگر کئی عرصے تک یہاں تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا مزفرباد کی رہائشی تنویر احمد مغل 1996 میں اسکول کی جانب سے اس گراؤنڈ میں اپنا پہلا کرکٹ میچ کھیل چکے ہیں اور آج تنویر احمد مغل یہاں میلیجر کرکٹ آپریشنز تینات ہیں 2003 میں اس میدان کو سٹیڈیم کی شکل دینا شروع کی گئی اور یہاں تعمیر کی جانے والی عمارتوں کا کام تقریباً مکمل ہونے والا تھا کہ 2005 میں زلزلہ آ گیا جس کے باعث اسٹیڈیم کی بیلڈنگ کو نقصان پہنچا لیکن گزرتے لگوں کے دوران کچھ کرکٹرز اور سپورٹس مین نے اس پر توجہ دے کر حتم شکل دینے کی کوشش کی بعد آزائز اسٹیڈیم کو فرسٹ کلاس لیول کا سٹیڈیم بنا دیا گیا ایک سال میں تین ماہ کشمیر پریمیر لیگ اسے استعمال کرے گی جبکہ باقی نو ماہ اسے عام کلوز استعمال کر سکیں گے نڑول اسٹیڈیم کا رقبہ لاہور کے قضافی اسٹیڈیم کے برابر ہے لیکن یہاں کرکٹ شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش پندرہ ہزار ہے عالمی وبا کرونا کے پھیلاؤ کے باعث کشمیر پریمیر لیگ میں 25 فیصد شائقین جو کہ تقریباً ساڑھے تین ہزار ہوتے ہیں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی